فیرون کی بددعہ فیرون مصر مقبرہ بھی توتخ امن کے مقبروں میں سے حاصل ہونے والی بیش بہا اور نادر و نایاب اشیاء کا ہمپلہ ثابت نہیں ہو سکا ہے فیرون مصر توتخ امن در حقیقت مصر کے تمام فیرونوں میں توتخ امن سب سے زیادہ پر اسرار سمجھا جاتا ہے جس نے نو سال تک مصر پر حکومت کی اور انتہائی پر اسرار حالات میں موت سے ہمکنار ہوا جب اس کی عمر صرف انیس سال تھی انیسویں صدی عیسی میں فیرون توتخ امن کا مقبرہ دریافت کے بعد کچھ ایسے پر اسرار واقعات رونما ہوئے کہ لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور کچھ ہی برسونے اس مقبرے کی دریافت میں حصہ لنے والا ہر شخص پر اسرار حادثے کا شکار ہو کر مارا گیا مقبرہ کے اندر موجود کسی زہریلی شئے کا اثر تھا یا کسی خوف کا لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فیرون کی بددعہ کے اثر سے ہلاک ہوئے انیسویں صدی کے وسط میں جب سیاہوں خاص طور پر انگریز سیاہوں کے کافلے نواد رات کی تلاش میں مصر پہنچنا شروع ہو گئے اور ان کی لوٹ مار تشویشناک حد تک پہنچ گئی تو حکومت مصر کو اٹھارہ سو پچاس میں ایک قانون بنانا پڑا اس قانون کے ذریعے آثار قدیمہ میں سے دریافت ہونے والی ہر چیز کو حکومت مصر کی ملکیت قرار دیا گیا اور بلا اجازت ایسی کسی بھی چیز کو قبضہ میں رکھنا قابل تازیر جرم قرار پایا اس قانون کے نفاظ کے بعد آثار قدیمہ کا محکمہ باقاعدہ طور پر قائم ہوا نواد رات کی حفاظت کا انتظام کیا گیا آثار قدیمہ کی خدائی کے لیے حکومت کی پیش کی اجازت ضروری قرار پائی نواد رات کو باحفاظت رکھنے کے لیے عجیب گھر قائم کیے گئے اور تمام کام میں کسی حد تک باقاعدگی پیدا ہو گئی آثار قدیمہ کے قانون کے نفاظ کے بعد انگلستان کے آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے اصحاب نے باقاعدہ مہموں کی شکل میں مصر جانا اور وہاں کی حکومت کی اجازت سے آثار قدیمہ کی خدائی اور دریافت کا کام شروع کر دیا ایسی ٹیموں کے لیے سب سے پہلی ضرورت کسی ایسے شخص کی ہوتی تھی جو اس قسم کی پوری مہم کے لیے سرمایہ مہیا کر سکے دوسری ضرورت کسی ماہر مصریات کی ہوتی تھی جو قدیم مصر کے خاطر تصویروں کو پڑھنے کے قابل ہو مگر یہ دونوں مرحلے ایسے نہ تھے جو تیہ نہ ہو سکتے ہوں انگلستان قدامت پرست ملک ہے وہاں ایسے افراد بڑی تعداد میں موجود تھے جو نواد رات کے حصول کی خاطر پیسہ خرچ کرنے پر فوراں تیار ہو جاتے تھے سر لارڈ کار ناروان انگلستان کی ان سر برعاوردہ شخصیتوں میں سے تھے جنہیں قدیم مصر کی تاریخ سے گہری دلچسپی تھی قدیم مصر کی تاریخ کے بارے میں ان کی تحقیق اور جستجو کا اطراف انگلستان کے تمام سر کردہ علمی حلقوں نے کھلے دل سے کیا ہے مصری تاریخ پر اپنی تحقیق اور کار ناموں کی بدولت ہی انہیں سر کا خطاب دیا گیا تھا اگرچہ وہ کئی مرتبہ اثار قدیمہ پر تحقیق کے ساتھ مصر ہو کر آئے تھے اور ایک مرتبہ تو کئی سال تک وہاں مقیم رہے تھے لیکن مصری تاریخ سے ان کی لگن کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمیشہ مصر جانے کے مواقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے لارڈ کار ناروان کی اس بات پر بڑی حیرت ہوا کرتی تھی کہ فیرون مصر میں دوت انخ آمن کو اس قدر بلند مقام حاصل رہا ہے قدیم مصری مختوتات کے ذریعے سے اس عظیم فیرون کے شاندار کار ناموں کا حال تو کسی حد تک معلوم ہو چکا تھا مگر یہ بات واقعی حیرت ناک تھی کہ اس کا مقبرہ اب تک دریافت نہیں ہو سکا تھا حالانکہ کرائن اور دستور کے مطابق اس کا مقبرہ بھی وادی شاہان میں موجود ہونا چاہیے تھا جہاں اس کے اور بہت سے دوسرے فیرون کے مقبرے برامد ہوئے تھے یہی وجوہات تھیں کہ لارڈ کار ناروان نے دوت انخ آمن کے مقبرہ کی تلاش کو اپنا مقصد ٹھہرا لیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ایک مہم لے کر مصر جائیں گے انہوں نے سوچا کہ خواہ کتنے ہی عرصے مصر میں قیام کرنا پڑے مگر وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے اپنی اس مہم کے لیے سرمایہ کی فراہمی کی خاطر انہیں کچھ زیادہ تگو دور نہیں کرنی پڑی ان کے دوست اور ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر جو اس سے قبل بھی کئی مقبروں کو کھوچ چکے تھے اس مرتبہ بھی وہ بلا کسی رد و قد کے راضی ہو گئے چنانچہ یہ مہم بڑی آسانی سے ترتیب پا گئی سر لارڈ کار ناروان اور ہاورڈ کارٹر کے علاوہ ایک اور شخص کیپٹن ریچرڈ بیتھل بھی اس مہم میں شامل ہو گیا کیپٹن ریچرڈ لارڈ کار ناروان کے دوستوں میں سے تھے انہیں مصریات قدیم نوادرات سے تو کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی مگر طبیعت مہم پسند پائی تھی اور مصر کی سیر کرنا چاہتے تھے اس لیے ساتھ ہو لیے یہ تینوں اصحاب اپنی پوری تیاریاں کرنے کے بعد انگلستان سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے یہ ٹیم وادی شاہان میں پہنچی اور توت انخ آمن کے مقبرہ کی تلاش شروع کر دی اس وادی میں اب تک بیس کے قریب مقابر برامت کیے جا چکے تھے اصل مشکل یہ تھی کہ یکسان پہاڑ میں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کس پہاڑ کے اندر کسی قدیم مقبرہ کے دروازہ کی سرنگ چھپی ہوئی ہے اور کس پتھر کو ہٹانے کے بعد آدمی اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے تلاش اور جستجو کی یہ مہم دنوں اور ہفتوں سے گزر کر مہینوں کی طوالت اختیار کر گئی اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو لارڈ کار ناروان نے کچھ نا امید اور بددل ہونا شروع کر دیا کہ اچانک ایک دن انہیں یہ خوش خبری ملی کہ ان کی مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے اس وقت اتفاق سے وہ ہوتل میں ہی موجود تھے یہ پیغام ملتے ہی ان کے مایوس دل میں گویا زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور وہ فوراں ہی اپنی مہماتی ٹیم کو مبارک بات دینے کی غرص سے وادی شاہان کی جانب روانہ ہو گئے نومبر 1922 میں کارٹر کو پہلی کامیابی حاصل ہوئی جب ایک مخصوص علاقے میں پائے جانے والی چھونپنیوں سے جن کا اندازہ مصر کے 22 میں خاندان کے زمانے کا لگایا گیا تھا کہ خدائی سے ایک زیر زمین سیڑھی برامد ہوئی مزید خدائی کے بعد اس سیڑھی کی گہرائی 13 فٹ حاصل ہوئی سیڑھیوں کا اختتام ایک بند دروازے پر ہوا دروازے پر دو مہریں پائی گئی تھی جن میں سے ایک مہر توت انخ آمن کی اور دوسری کاہنوں کی تھی گو کہ سیڑھیوں کی بناوٹ ہی مقبرے کو مصر کے 18 خاندان کے زمانے کا ہی بتاتی ہیں جو توت انخ آمن کا اہد تھا مگر اس کے باوجود ہر شخص بے یقینی کی صورتحال کا شکار تھا دروازے کے بعد ایک طویل رہداری سامنے آئی جس میں مختلف مقامات پر دیواروں میں موجود سراخ پر مختلف مسالے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کن راستوں سے لوگ اندر آئے تھے رہداری کا اختتام مزید ایک دروازے پر ہوا جس پر دوبارہ وہی مہریں لگیں جو پہلے دروازے پر ملی تھی اس دروازے میں ایک شگاف کیا گیا اور کارٹر نے امید اور ناامیدی کے درمیان کی کیفیات کے ساتھ شمہ کو شگاف سے گزارا اور اندر جھانکا کمرے کے اندر عجیب و غریب جانور مجسمیں سونے کے زیورات ہر طرف سونے کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی اس کمرے سے اشیاء کا جو خزانہ برامد ہوا ہے ان میں ایک تلائی تخت سونے کا بستر ایک سونے کا کارت منکش مرتبان اور مجسمیں شامل ہیں اس کمرے میں موجود تمام ساز و سامان کو کاری گری اور سنائی کا ایک انمول نمونہ تصور کیا جاتا ہے آلہ میار کی صبح رشم کپوں کی بناوٹ کی خوبصورتی جو کبھی نظر سے نہیں گزری تھی بڑے بڑے برتم جن پر فن کاری کے جو نمونے تھے وہ دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے خزانے کے اس کمرے سے متصل ایک اور کمرہ ہے یہ کمرہ بھی نواد رات کے خزانے سے بھرا ہوا تھا جس کی لمبائی سولہ فٹ دو انچ چڑائی دس فٹ نو انچ اور بلندی نو فٹ ہے جس نے کمرے کی تمام کی تمام جگہ گھیری ہوئی تھی فقط ایک آدمی ہی مشکل سے مقبرے کے گرد گھوم سکا تھا اس تابوت پر نہیت قیمتی چمکتے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے پائے گئے تھے جن کے گرد وہ دیو ملائی اشکال بنی ہوئی ہیں جن کو فیرون کے مردہ جسم کی حفاظت کے خیال سے نقش کیا گیا تھا اس مقبرے کو کھولا گیا تو اس مقبرے سے مزید ایک مقبرہ برامد ہوا جو تمام کا تمام سونے کا تھا اس مقبرہ پر نہایت خوبصورت نقش گری ملی تھی اس مقبرے میں سے ایک اور مقبرہ برامد ہوا اور تیسرے مقبرے سے مزید ایک مقبرہ سامنے آیا بعد میں ملنے والے دونوں مقبرے بھی تمام کے تمام سونے کے تھے جن کے چاروں اطراف میں خوبصورت نقاشی اور سنائی قابل دیت تھی پتھر کا ایک بڑا ڈھکنا فیرون کی لاش کی تابوت پر ڈھکا ہوا تھا جس کا وزن بارہ سو پونٹ سے زیادہ تھا جسے کسی چٹان کے ٹکڑے سے کٹا گیا تھا پتھر کے اس ڈھکنے کو اٹھانے پر فیرون کی ایک بالا قد تلائی موری سامنے آئی اس مورتی نمہ تابوت کے نیچے سے ایک اور سونے کا تابوت حاصل ہوا اور پھر اس تابوت میں سے مزید ایک تابوت حاصل ہوا جو چھے فٹ لمبا تھا آخر کار اس تابوت کو کھولنے پر فیرون کی لاش سامنے آئی جس کا چہرہ سونے کے ایک نکاب سے ڈھکا ہوا تھا جس پر فیرون کے چہرے کے نکوش بنے ہوئے تھے فیرون کی لاش کو بے شمار زیورات سے سجایا گیا تھا یہاں تک کہ ہر وہ زیور جسے فیرون نے اپنی زندگی میں کسی وقت استعمال کیا تھا اس کی لاش کے ساتھ ملا ہے سونے کے جوتے توتھ انخ آمن کے پیروں میں آویزان تھے پیروں کی انگلیوں اور تلوں میں ساخت کے اعتبار سے سونے کے زیور تھے انگوٹ شاملی تھیں جن پر فیرون کا نام کندہ تھا نہیت چوڑے بازو بنگ فیرون کے بازموں سے ملے ہیں فیرون کی گردن اور سینے پر سے بے شمار سونے کی زنجیریں اور ہار ملے تھے وہاں موجود مقدس مقامات دیوی دیوتاؤں کی مالائیں قیمتی تراشے ہوئے پتھر یہ تمام چیزیں کاری گری اور سنائی کے ناقابل تصور اور بے مثال شہکار ہیں اور اپنے بنانے والے کے لیے تعریف و توصیف کا باعث ہے فیرون توت انخ آمن کی لاش کا چہرہ بہت اچھی حالت میں ملا ہے مگر باقی جسم ماں سوائے پیروں کے بے حد بگڑی ہوئی حالت میں ملا ہے تقریباً ایک سو بیس زیورات لاش کے گرد لپٹے ہوئے غلاف سے ملے ہیں بعد ازا مقبرے سے ایک اور کمرے کا راستہ بھی کارٹر نے دریافت کیا یہ کمرہ مجسموں دیوی دیوتاؤں کے بھتوں اور دوسری مذہبی نویت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا مقبرہ کی دریافت کے اطلاع قاعدہ کے مطابق محکمہ آثار قدیمہ کو دینی لازمی تھی لہٰذا یہ اطلاع محکمہ کے مقامی دفتر کو دی گئی مگر اس وقت تک اس کے بہت سے نواد رات کو ان لوگوں نے قبضہ میں کر کے ہوتل میں لاکر اپنے سامان میں چھپا لیا تھا کارڈ کار ناروان اس دن پھولے نہیں سما دے تھے ان کا اندازہ تھا کہ جو نواد رات ان کے ہاتھ آئے ہیں ان میں سے ایک معمولی چیز کے بدلے بھی انگلستان میں انہیں اتنی قیمت مل جائے گی کہ اس مہم پر کیے گئے اخراجات کا بدل بن سکے لارڈ کار ناروان کو لگتا تھا گویا ان کی زندگی سفل ہو گئی ہے ان کا خیال تھا کہ آئندہ ساری عمر انہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پرنس کامل بھی سوچتا تھا کہ مصر بھر میں سب سے بیش قیمت نواد رات کا مالک اب وہی گردانہ جائے گا کیپٹن ریچرڈ بیتھل کو البتہ نواد رات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اسے اسی بات کی مسررت تھی کہ وہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے جس کے ساتھ اس نے انگلستان سے مصر تک کا سفر کیا تھا اور پھر وادی شاہ کی مہینوں تک خاک چھانی تھی اگلے دن محکمہ آثار قدیمہ کے تین کارکن موقع پر پہنچ گئے مگر وہ تین عرب غیب تھے جنہیں اس مہماتی ٹیم نے مصر آ کر مددگار کے طور پر ملازم رکھا تھا بہرحال تابوت کو کھوڑ کر بادشاہ کی ممی بے شمار ذرو جواہرات پر مشتمل اس کا بیش بہا خزانہ اور دیگر نواد رات نکالے گئے ان نواد رات کے ساتھ ہی پتھر کی ایک تختی بھی ملی جس پر خط تصویری میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی دوسرے کئی مقابر سے بھی اسی قسم کی تختیاں دستیاب ہوئی تھی ان کے ذریعے فیرونہ کے دور حکومت کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل ہوتی رہی تھی چنانچہ اس تمام خزانہ کو اس تختی سمیت خاص احتمام کے ساتھ کاہرہ روانہ کر دیا گیا لارڈ کار ناروان کی ٹیم چند دن کے لیے لکسر میں رک گئی تاکہ کئی مہ سخت محنت اور مشکت کی تھکن اتاری جا سکے اور تازہ دم ہونے کے بعد کاہرہ روانہ ہو ان کا خیال یہ بھی تھا کہ اس دوران میں مقبرہ سے برامت ہونے والی تختی کی عبارت کو پڑھا جا چکا ہوگا اس سے انہیں بیش قیمت معلومات قدیم مصر کے بارے میں حاصل ہوں گی اس کے بعد وہ حکومت مصر سے نواد رات میں سے اپنا حصہ وصول کر کے انگلستان واپس ہو سکیں گے یہ لوگ انتہائی خوشی اور مصرر کے عالم میں ترہا ترہا کی خوش آئیت سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے مگر یکا یک حادثات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ساری خوشی اور مصرر دھوما ہو کر رہ گئیں سب سے پہلی آفت تو ان تین عرب مددگاروں پر پڑی جو سارے عرصہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے تھے وہ دو دن سے اس طرح غیب تھے کہ لارڈ کار ناروان کو خود ان کا پتا کرنا پڑا کہ ان کے واجبات کی ادائیگی اور ان کا شکریہ ادا کیا جا سکے پتا چلا کہ تینوں کے تینوں ہیزہ میں مبتلا ہو کر راتوں رات ہی چٹ پٹ ہو گئے ہیں ابھی اس حادثہ پر افسوس کرنے سے فرصت نہیں ملی تھی کہ دوسری جانب اثار قدیمہ کے ماہر تود انخ آمن کے مقبرہ سے برامت پتھر کی تختی کی عبارت کو پڑھنے میں کامیاب ہو چکے تھے اس پر بادشاہ کے نام اور مرتبہ کے ذکر کے علاوہ لکھا تھا کہ جب کوئی ہمارے مقبرہ میں داخل ہوگا یا ہماری چیزوں کو چھوے گا موت اس پر ہوا کی طرح جھپٹ پڑے گی لارڈ کار ناروان اس حادثہ سے اس قدر بدحواس ہوا کہ وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر انگلستان جانے لگے مگر روانگی سے ایک دن پہلے ہی ایک مچھر نے اسے گردن پر کٹ لیا یہ بہت معمولی سی بات تھی لیکن ایک دن میں ہی اچھا خاصا زخم بن گیا اور کافی تکلیف دینے لگا تھا اس لیے انہیں مچھر کے پاس جانا پڑا ڈاکٹر اسے نمونیا کا اثر جان کر اپنی سی کوشش کی مگر دو دن کے اندر یہ معمولی سی بات اس قدر مسئیبت بن گئی کہ لارڈ کار ناروان کی جان پر بن گئی اسے اپنا آخری وقت نظر آنے لگا اور واقعی وہ زندہ سلامت انگلستان نہ پہنچ سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی پوسٹ مارٹم کے رپورٹ میں ان کے جسم زہریلے مادوں کی مقدار بڑھ جانا بتائی گئی بلکل اتفاق کی بات ہے کہ لارڈ کار ناروان کی موت کے وقت ہی پورے شہر میں اندھیرہ چھا گیا اور لارڈ کار ناروان کی پالتو لومری جو اس وقت انگلستان میں تھی نے اس وقت رونا چلانا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد وہ بھی مر گئی توت انخ آمن کا خزانہ اور نواد رات تو قہرہ کے عجیب گھر میں پہنچائے جا چکے تھے مگر اس تاریخی تختی کی عبارت اور لارڈ کار ناروان کی موت نے سب لوگوں کو پوری طرح بخلا دیا تھا انہیں لگتا تھا کہ خوفناک موت ایک خون آشام حقاب کی طرح ان کے سر منڈا رہی ہے اور اس سے پناہ حاصل کرنے کی دنیا بھر میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے اس بددعا کا اگلا شکار آثار قدیمہ کے وہ متدد کارکنان تھے جو لکسر لے کر قہرہ تک اس خزانہ اور نواد رات کو لانے اور عجیب گھر تک پہنچانے میں شامل رہے تھے وہ سب کے سب یکے بعد دیگرے بڑی تیزی کے ساتھ حادثاتی موت کا شکار ہونے لگے فرانسیسی آثار قدیمہ کے مہر ایم بینڈیت اور ایم پاسانوہ سودان کے جنرل سرلی اسٹی کاور پرنس کامل سمیت جو افراد اس دریافت میں شامل تھے حادثاتی موت میں جان بحق ہو گئے ہارورڈ کارٹر کے بھائی کرنل ہبری ہربرٹ جو اس مہم میں کارٹر کے ہمراہ تھے کو خیریت اسی میں نظر آئی کہ سب کچھ مصر میں چھوڑ کر بھاگیں اور انگلستان کا روح کریں چنانچہ انہوں نے اپنا ذاتی سامان تک کہرہ میں چھوڑ کر اسکندریہ کا روح کیا اور جو جہاز سب سے پہلے مل سکا اس میں سوار ہو کر اپنے وطن روانہ ہو گئے لندن پہنچتے ہی ایک عجیب بیماری کا شکار ہو کر مارا گیا اس کی موت کی وجہ بھی جسم زہر کا پھیلنا بتائی گئی ہبری ہربرٹ کا بھائی ماروین ہربرٹ بھی ملیریا اور نمونیا جیسی بیماری کا شکار ہو کر مرا اور کارٹر کی ٹیم کا ممبر ایسی میک کی موت کی وجہ بھی جسم زہر پھیلنا بتائی گئی ایک ایک کر کے چار سالوں میں گیارہ بڑے نام جو اس مقبرے کی دریافت میں شامل تھے پر اثرار طور پر مارے گئے جن میں لارڈ کاروان کے دو ساتھی اسی طرح امریکی فینانسر جورج جے گارڈ نے کارٹر سے مقبرہ دیکھنے کی فرمائش کی لیکن مقبرہ دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ اسے بخار نے جا لیا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اگلی صبح اس کی لاش ہوتل سے برامد ہوئی ایک اور برطانوی سنتکار جوے والف بھی اس مقبرہ کو دیکھنے آیا مگر مقبرہ دیکھنے کے بعد اس کی طبیت خراب ہونے لگی اور چند دنوں میں وہ موت کے موں میں پہنچ گیا کینیڈا کی مک گل یونیورسٹی کے پروفیسر لا فیلیر بھی اس مقبرہ کو دیکھنے کے اگلے روز طبیت بگڑ جانے سے ہلاک ہو گئے فیرون کی لاش کا ایکس رے کرنے والے سویٹزلینڈ کے ریڈیالوجسٹ سر آرنالڈ ڈگلس ریڈ اور ہارورڈ کارٹر کا سیکٹری ریچارڈ بیتھل اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے ریچارڈ بیتھل کے والد لارڈ ویسٹ بری نے اپنے گھر کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی مرنے سے پہلے چھوڑے گئے ایک نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ اب میں اس سے زیادہ خوف اور ہولناکی برداشت نہیں کر سکتا میں جو کر رہا ہوں شاید وہ درست ہو شاید میری موت میں نکلنے کا راستہ ہو اس کی موت کی تحقیق کرنے والے یہ جان نہیں پائے کہ ویسٹ بری کس خوف اور ہولناکی کی بات کر رہا تھا فیرون کے مقبرے پر ریسرچ کرنے والی اسکالر ایٹ جی ایولین وائٹ نے بھی خودکشی کر لی تھی اور مرنے سے پہلے چھوڑے ہوئے ایک نوٹ میں لکھا کہ مجھ پر فیرون کی بد دعا ہے اس دریافت کا سب سے اہم کردار ہارورڈ کارٹر بھی بخار میں مرتلا ہو گیا تھا اس نے انگلستان کے ماہر معالج سے اپنا علاج کرایا لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی کارٹر کے جسم میں خون کے سفید خلیوں کی مقدار گھٹنے لگی ڈاکٹر نے اسے لیمفو نامی بلڈ کینسر تشریف کر کے چند سال علاج کرنے کی کوشش کی مگر کارٹر کو بچا نہ سکے فیرون دوت انخ آمن کی لاش کو کئی برسوں تک کسی بھی میوزیم میں رکھا نہیں گیا بلکہ اس کی لاش اس کے مقبرے میں ہی رہنے دی گئی اور اس کے خزانے کو کہرہ میوزیم میں ہی رہنے دیا گیا اس بد دعا کے آخری شکار کے لیے محکمہ قدیمہ کے ڈریکٹر جنرل مسٹر جمال محریز کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے انیس سو بہتر میں اس مقبرے کے آثار لندن میوزیم میں نمیش کے لیے لے جانے کا بیڑا اٹھایا تھا انہوں نے اخبار دی نمیندہ کو بتایا کہ وہ فیرون کی بد دعا کے نظریہ کے خلاف ہیں اور وہ یہ آثار قدیمہ ضرور لے جائیں گے مگر چند ہی دنوں کے بعد وہ دماغ کی شریان کے پھٹ جانے سے ہلاک ہو گئے یوں لندن میوزیم کو اس آثار کی نمیش کو رکنا پڑا جانے وہ کونسی بات ہے کہ ایک فیرون کی بد دعا ایسا ہولناک اثر چھوڑ گئی ہے آج اس واقعہ کے نوے سال بعد اب کہرہ میوزیم میں فیرون توت انخ آمن کی لاش رکھی جا چکی ہے اور سینس دانوں نے لاش پر کیے گئے تجزیے سے یہ معلوم بھی کر لیا ہے کہ یہ فیرون بھی ملیریا اور نمونیاں جیسی کسی بیماری کا شکار ہو کر مرا تھا لیکن میوزیم میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کیا اس بد دعا کا اثر زیل ہو چکا ہے کیونکہ اس کی دریافت میں حصہ لینے والا ایک بھی شخص اب زندہ نہیں یا پھر اس بیماری سے مرنے والے فیرون کی لاش کے انفیکشن کا اثر تھا جو لوگ عجیب اور اثرار بیماریوں کا شکار ہو کر مرے یا پھر اس بد دعا کا خوف جس نے انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا آج سائنس دان اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ فیرون کے مقبرہ کا ان لوگوں کی امواد سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ اس مقبرے کی دریافت میں حصہ لینے والے بیس سے زیادہ افراد کے مسلسل پر اثرار طریقے سے امواد کی کوئی ٹھوس وجوہات بھی نہیں بتا سکے ہیں